دور فیک دیتا ہے اور ہو کے ساتھ ڈے جی کو بھی بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس دوران سرکس ماسٹر شنو بول پر حملہ کر کے اسے بری طرح سے مار رہا تھا سرکس ماسٹر کے ہو اور ڈے جی کے ساتھ وہاں سے جانے کے بعد میکس شنو بول کے ساتھ سرکس ماسٹر کے گاڑی کا پیچھا کرتا ہے اور شنو بول کال کر کے اپنے باقی کے ساتھیوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیتا ہے سنو بول کا کال آنے کے بعد گٹ گٹ گرینی کیٹس اور سارے پیٹس کے ساتھ کار سے میکس کی مدد کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سرکس ماسٹر ہو ڈے جی اور اپنے باقی کے جانوروں کے ساتھ ٹرین سے وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اس دوران میکس اور سنو بول بھی وہاں پر آ گئے تھے جو کسی طرح بہت مشکل سے ٹرین پر چڑھ جاتے ہیں گٹ گٹ فون سے سنو بول سے پورے سیچویشن کا اپ ڈیٹ لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کار سے ٹرین کا پیچھا کر رہی تھی اور وہیں میکس اور سنو بول اس سمیں چلتی ہوئی ٹرین کے اوپر تھے جہاں پر سرکس ماسٹر کے بھیڑیے میکس اور سنو بول کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں بھیڑیے سے بچ کر بھاگنے کے دوران سنو بول ایک ٹرین کے ڈبے میں گر جاتا ہے جہاں پر اسے ڈی جی ملتے ہیں